سابق اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سینر خید محمد علی شبی نے الزمائد کیا کہ تیاریس حکومت نے گزشتہ سات برسوں میں تلنگانہ کو درگز اور شراب کی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے محمد علی شبی نے ٹویٹر پر لکھا کہ چیف منسٹر کے سیار درگز کے بھیلاؤں کو روکنے کے لیے کاروائی سے متعلق جامع کر رہے حالانکہ حکومت نے گزشتہ کئی برسوں کے دوران ان سرگرمیوں پر روک لگانے کی کوشش نہیں کی کانگریس پارٹی نے بپس اور شراب کی دکانات کو باخاعدہ بنانے اور شرائط کے تحت پابند کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن حکومت نے ایک کھلی چھوٹ دے رکھی ہے حکومت کی سرپرستی میں تلنگانہ کے نوجوان نسل درگز اور شراب کی لانت کا شکار ہو رہی محمد علی شبی نے شہر کے ایک سٹار ہوچل میں پولیس کی کاروائی کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ کاروائی محض دکھاوا ہے ڈرگز کام میں ٹالی وڈ کے کارسٹار ملابس پائے گئے لیکن حکومت انہیں بچانے کی کوشش کر رہی انہوں نے کہا کہ انفورمنس ڈیریکٹریٹ نے ڈرگز سکیم کی تفصیلات طلب کی تھی لیکن محکمہ ایتزائز کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ڈرگز اور شراب کے سکام میں حکومت سے تعلق اکنے والے افراد ملابس ہیں انہوں نے کہا حقیقی معنیوں میں ڈرگز پر خوابو پانے کیلئے تلنگانہ حکومت کو نارکو ٹکس کنٹرل بیورو کی خدمات حاصل کرنی چاہیے